اسلام علیکم آج ایک دکھی ماں اور دکھی بیوی کی سچی کہانی ہے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ چار برسر روزگار بیٹوں کی ماں ہے وہ اتنی زیادہ پڑے لکھی تو نہیں ہے مگر وہ سگڑ ہے اس کا میاں یعنی شوہر اس کا مجازی خدا ایک سرکاری محکمے میں بڑا افسر لگا ہوا تھا آئے دن ملکی اور غیر ملکی دوروں پر نکل پڑتا تھا اپنی خوبصورت تیز طرار سیکٹری کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اس کے شوہر نے اپنی تیز طرار پڑی لکھی سیکٹری سے شادی رچالی وہ بھی بڑی دھوم دھام سے جوان اور خوبصورت سیکٹری صاحبہ نے ادھیر عمر کے بہت سے شادی کرنے کی حامیت تب بھری جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا عورت خوبصورت اور تیز طرار سیکٹری کے پاس گئی تھی اس کے آگے گرگڑائی تھی مگر بے سود عورت کو طلاق ہو گئی وہ اپنا اور چار بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کی تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے لگی دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے رہے آج کے چھوٹے بچے کل بڑے ہونے لگے ماں بڑی ہوتے گئی بچے تعلیم مکمل کرتے گئے اور ملازمت سے لگتے گئے ماں کی خدمت کو بندگی سمجھنے لگے ماں کو مکمل آرام مہیا کرنے کے لیے انہوں نے گھر کے کام کاج کے لیے معصیاں اور ملازم رکھیں ماں کی دیکھ پال کے لیے دونر سے رکھیں ماں کی خوشی اور خوشنودی کے لیے چاروں بھائیوں نے اپنے زندگی وقف کر دی تھی خوشحالی کے ساتھ نئے ملنے والے آنے جانے لگے تھے نئے دوست بنے جان پہچان بڑھتی گئی ماں نے ایک شام چائے پیتے ہوئے چاروں بیٹوں کو چوکا دیا اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے ماں نے کہا میں نے عبدالشکور کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے میں نے لڑکی کے والدین سے بات پکی کر لی ہے اپرل کی پندرہ تاریخ عبدالشکور کی شادی ہوگی عبدالشکور کی شادی ہوگئی بہو گھر میں آئی بہو کے ساتھ اس کے مرد اور خواتین دوست بھی گھر میں آنے جانے لگے وہ نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات آ دھمکتے تھے پورے گھر میں دن دناتے پھرتے تھے ایک مرتبہ ماں نے بہو کو سمجھانے کی غلطی کی بہو کا جواب سن کر دنگ رہ گئی بہو نے کہا دیکھئے آنٹی میں بہو بن کر آئی ہوں آپ کی غلام بن کر نہیں آئی ہوں میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی ہوں ماں حق کا بکہ رہ گئی ایک روز اب درشکور ماں کے پاس آیا اور کہا ماں روزینہ الگ اور خود مختار ہو کر رہنا چاہتی ہے ہم نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں عبدالشکور کے چلے جانے کے بعد ماں نے دوسرے بیٹے عبدالغفور کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا عبدالغفور خر سونا سونا ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو عبدالغفور نے سر جکاتے ہوئے کہا آپ لڑکی پسند کر لیں میں شادی کر لوں گا نہیں بیٹا ماں نے کہا اپنے پسند کی لڑکی لا کر میں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے لڑکی تم پسند کرو عبدالغفور نے شرماتے ہوئے پروس میں رہنے والی ایک لڑکی کا نام لیا ماں نے لڑکی کے والدین سے بات کی اور اگلے ماں عبدالشکور کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی نئی نویلی دلہن رات بھر فلمیں دیکھتی اور دوسرے روز دوپہر کے بارہ بجے نیند سے اٹھتی تھی ناشتہ اپنے بیڈروم میں مگواتی تھی دوپہر کا کھانا رات آٹھ بجے یوٹیوب پر پروگرام دیکھتی ہوئے کھاتی تھی اور رات کا کھانا رات کے دو بجے اپنے بیڈروم میں کھاتی تھی ایک روز دلہن نے اپنی ساتھ سے کہا آپ جب دیکھو موں بسورے رہتی ہیں میں آپ کی وجہ سے اپنے ہاتھیں بدل نہیں سکتی ہم نے الگ مکان لے لیا ہے عبدالغفور اور میں یہاں سے جا رہی ہیں عبدالغفور ماں بیوی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا ایک روز گمزم بیٹھی ہوئی ماں سے تیسرے بیٹے عبدالقدیر نے کہا ایک بہت اچھی لڑکی مجھ سے شادی کرنا شاہتی ہے مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے کہتی ہے ہم جب مکان اس کے نام کر دیں ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا ہم اپنا مکان اس کے نام کر دیتے ہیں اور پھر اس عورت نے اپنا مکان اپنے تیسرے بیٹے عبدالقدیر کی بیوی کے نام کر دیا نئی دلہن اتنا بڑا مکان دے کر خوش ہوئی ایک روز اس نے عبدالقدیر سے کہا تمہاری ماں منحوس ہے موبصورے رہتی ہے چپ چاپ میں نے منحوس سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس گھر سے چلی جائے وہ عورت اپنے چوتھے بیٹے عبدالرحیم کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی عبدالرحیم نے چھوٹا گھر لے لیا وہ اپنے گمسم ماں کے ساتھ وہاں رہنے لگا ایک مرتبہ دو روز سے عبدالرحیم گھر نہیں آیا ماں پریشان تھی تیسرے روز ماں کو عبدالرحیم کا خط ملا خط میں لکھا تھا ماں مجھے دفتر میں اپنی کولیک سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہم نے الگ مکان لے لیا ہے کل ہماری شادی ہے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا فکر مت کرنا ہم چاروں بھائی خرچے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں گے اگر کبھی وقت ملا تو تم سے ملنے بھی آئیں گے یہ ساری باتیں میں اس لیے جانتا ہوں کہ اس عورت کا چوتھا بیٹا عبدالرحیم میں ہوں خواتین و حسرات انسان کے ماں باپ جب انسان کو پالتے ہیں پال پوس کر اتنا بڑا کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ فرائز بن جاتے ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے الاد تھک جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے بڑے ماں باپ کی قطر کرنی چاہیے ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کا بہت سارا خیال رکھنا چاہیے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومیٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ